اور آپ جانتے ہیں سب سے بڑا خطرہ کہاں پر ہے ہمارا اپنا آشیان ہے کہ بھارتی اپ مہدویب آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ اگر چھ میٹر جلستر بڑھ گیا تو چیننے کا کیا ہوگا ممبئی کا کیا ہوگا کیونکہ ممبئی تو اس طرح کے پریلائنگاری منظر سے رو برو ہو چکا ہے کیا ہوگا لکشدویب کا تو یہ تمام چیزیں ہیں اس کا مقصد آپ میں بے وجہ خوف پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ یہ بتانا ہے کہ اگر وقت رہتے ہم نہیں چیہتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم افسوس جتانے کے حالات میں بھی نہ رہے پانچ سال پرانی یہ تصفیریں اب بھی سہرن پیدا کرتے ہیں قدرت کے ایک چھوٹی سی مار لاکھوں لوگوں کو تباہ کر گئے اب اندازہ لگائیے کہ اگر سمدر کا جلستر بڑھا تو کیا ہوگا بریٹش انٹارکٹک سردیکی ریپورٹ میں در چتایا گیا ہے کہ اگر دھرتی کا تابمان یوں ہی بڑھتا رہا تو سمدر کا جلستر چھ میٹر تک اوپر ہو جائے گا ایسی اس تھیتی میں ہو سکتا ہے کہ بھارت کے ایراجی اور شہر دنیا کے مانچیتر سے گائب ہو جائیں مایا نگری ممبئی اور چینئی جیسے بڑے شہر کے وجود پر بھی خطرہ ہے حال ہی میں فایان ممبئی کو دھمکا کر جا چکا ہے قسمت اچھی تھی کہ ممبئی پہنچنے سے پہلے ہی توفان کا رخ بدل گیا لیکن ویگیانیکوں کو در ہے کہ دھیرے دھیرے بڑھتا دھرتی کا تابمان اور سمدر کا جلستر شاید ممبئی اور چینئی جیسے شہروں کو سمنھنے کا موقع بھی نہ دیں پانی کے کہر کے آگے پششم بنگال کے سندھ وند علاقے کے لیے بھی اپنی پہچان بچانی مشکل ہو سکتی ہے ویگیانیکوں کی مانے تو بھارت کے تٹھیے علاقوں کو تو سمدر کے پانی سے سیدھا خطرہ ہے پر بھیتری علاقوں پر بھی اس سے برے اثر پڑیں گے سمدر کا دائرہ اگر بڑھا تو دھرتی کے اندر کا پانی خارا ہو سکتا ہے اس سے کئی علاقوں میں گھیتی میں دکتیں تو ہوں گی پینے کے پانی کی بھی بھینکر سمسیا ہو سکتی ہے تباہی کے اس منظر کو بانگلہ دیش شاید ہی گمی پھلا پائے مئی کے مہینے میں آئیلا توفان نے زبدست تباہی مچائی تھی بھینکر جانمال کا نقصان گوا اور ایک بڑا علاقہ سمندر کے پانی میں ٹوپ گیا پر یہ تو قدرت کے بگڑے مزاز کا ایک چھوٹا سا نمونہ پرتھا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ اگر سمندر کا جلستر پڑھنا شروع ہوگا تو بانگلہ دیش کی کیا حالت ہوگی بیگیانکوں کا دعویٰ ہے کہ اس دیش کے قریب دو کروڑ لوگوں کو اس کا سیدھا خطرہ ہے ڈر ہے کہ اس سے آرچک نقصان اتنا زیادہ ہوگا کہ دیش کی اردھمیوستہ چرمرا سکتی ہے بھارت کے دکشری چھوٹ شری لنکا کے لیے بھی مشکل کافی ہوگی پانی کی مار یہاں بھی گہری پڑے گی جلستر بڑھنے سے اس کے کتنے علاقے بچ پائیں گے کہنا مشکل ہے بڑے دیشوں کی جب یہ حالت ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ موریشس، مالدی اور سیشلز جیسے چھوٹے چھوٹے دیش سمدر کے بدلتے تیور کے ساتھ کتنی دیر تک پائیں گے موریشس نے تو نیا ٹھکانہ تلاشنا بھی شروع کر دیا ہے دھرتی کے تابمان پر کابو پانے کے لیے مالدی اکثر پوری دنیا سے ہدارش کرتا رہا ہے اس اور دھیان کھیچنے کے لیے حال ہی میں مالدی کے منتریوں نے سمدر کے اندر انوکی بیٹھے بھی کی تھے چھوٹے موٹے قدرتی تھپیڑے بھی ہمیں گہری چھوٹ پہنچاتے آئے تھے ایسے میں اگر سمندر کا اوبار اپنے چرم پر ہوگا تو حالت کیا ہوگی اس کا اندازہ لگانا نہیں مشکل آج تک